اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور رمضان کی آمد آمد ہے تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک اور آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ ہے میری رمضان کے حوالے سے جو میں نے چیزیں خریدی تھی ان کی ویڈیو ہے اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گے اور آپ کو بھی یہ چیزیں خریدنی چاہیے آپ کے کافی کام آئیں گی تو سب سے پہلی چیز ہے یہ نمکدانیا سالڈ اینڈ پیپر والی دوسری چیز ہے یہ اور یہ ہے فور کمپارٹمنٹس والی ایک ٹری ہے اور سالڈ اینڈ پیپر میں نے میرے پاس پہلے بھی تھی لیکن یہ تھوڑی ایستیٹک سے لپ دیتی ہیں آپ ڈائننگ پر رکھیں گے تو اچھے لگیں گی اور افتاری میں اگر آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہو تو افتاری کرنے کا مزا دوبالا ہو جاتا ہے اور ساری ہاؤس فائلز جائیں وہ بہت اعتمام کرتی ہیں افتاری کا تو آپ کے کراکری بھی اچھی ہونی چاہیے اور آپ تھوڑی سے انویسٹمنٹ کر لیں اگر رمضان سے پہلے تو عید پہ بھی آپ کے کام آتی ہیں چیزیں اور باقی سال بھی چلتی رہتی ہیں تو میرے پاس سالڈ اینڈ پیپر پہلے بھی تھی بٹ وہ میرے پاس ٹوٹ گئی تھی ہے مجھے یہ مجھے یہ پسند ہے اور یہ شیشے کا ہے تو اس میں آپ چارٹ مسالہ بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں نمک اور کالی مرچیں اس طرح کے چیزیں ڈال سکتے ہیں اور میرے پاس تھی پہلے اور میں نے دوبارہ سے یہ خریدنی ہے پہلے ہی میرے پاس ریڈ کلر میں تھی تو ابھی یہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو یہ ایٹھنک تھری ہنڈرڈ کی ہے ایچ اور اس سے زیادہ ایکسپینسیو بھی ہے کئی جگہ پہ اور دوسری چیز ہے یہ میں اس کو کہاں استعمال کروں گے شاید میں اس میں کوئی چٹنی وغیرہ ڈالوں یا کوئی رائتہ وغیرہ ڈالوں بات میں نے یہ جب دیکھا تو مجھے بس کیوٹ لگائی ہے اور میں نے اس کو ڈیکوریٹیف پرپس کے لیے لے لیا ہے اور جب خریدتے ہوئے بھی یہی خیال تھا کہ اس کو بس کچن میں ڈیکور کے لیے یا پھر ڈائننگ پہ جسٹ فور ڈیکوریشن اور تھوڑی سی ایسٹھیٹک لک کے لیے اس کو یوز کروں گی اور یہ بہت کیوٹ ہے تو اس میں رائتہ ڈال سکتا ہے کیونکہ چائے کے لیے تو اس میں صرف دو کپ ہی جائیں گے چائے اگر ڈالی جائے تو اگر میں اور میرے ہیسپنٹ پیئے لیکن ڈالتے ڈالتے چائے کپ میں سے چینک میں سے چائے ڈالو تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ ڈائریکٹ کپ میں ہی لے لیتے ہیں اور وہ اچھی رہتی ہے اچھا جی تیسری چیز ہے یہ یہ بیسیکلی ڈرائی فروٹس کے لیے ہے اور اس میں جیسے کہ شو ہو رہے اس پر پکٹر بھئی کہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کی تو ابھی میں نے یہی سوچ ہے کہ اپنے رمضان کے لیے میں اس میں چٹنی آ سکتی ہے کوئی کیچپ ڈالنی ہوں وہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر فروٹ تھوڑا کم کھایا جاتا ہے تو کٹنگ کر کے تھوڑا سا فروٹ سارے کمپارٹمنٹ میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ نیچے ٹری راؤنڈ ٹری ہے اور اور یہ آپ کو بہت ایکسپینسیو نہیں ملتا اور ایسا ہے کہ کئی بڑے مالز میں وہی چیزیں کافی ایکسپینسیو مل رہی ہوتی ہیں کئی بازاروں میں وہ چیزیں سستے داموں بھی مل جاتی ہیں لیکن کوالیٹی سیم ہوتی ہے پرائز کافی زیادہ اوپڑنی چاہ رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کو بازار میں جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سے چیز آپ کو سستے داموں میں مل جائے آن لائن چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں تو بازار میں جا کے ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے تو جی یہ ٹری ہے بہت پیاری لگ رہی ہے مجھے اور میرے سے ویٹ نہیں ہو رہا کہ میں کیسے یوز کروں اس کو تو یہ جب میں آپ کو رمضان میں اپنی ویڈیوز بنا کے شیئر کروں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں جنسہ ہے میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں بیسیکلی یہ ڈرائی فروٹس کے لیے لین گئی تھی بہت ابھی ڈرائی فروٹس کا سیزن جا چکا ہے تو مارچ ہے اچھا موسم ہے اور رمضان میں کافی اچھا موسم رہے گا تو یہ خوشی کی بات ہے اور یہ جو اس کے نیچے ٹری ہے اس کا پرپس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اوپر ڈھکنے کے لیے بھی یوز کر سکتی ہوں تو جی یہ تین چیزیں جو میں نے لیے ہیں اس کے علاوہ میں میں نے ایک مک کا سیٹ لیا ہے کپس اور اچھی چیزیں جو انسی ہیں وہ صرف مہمانوں کے لیے سیف کر دیتے ہیں بٹ اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی گھر میں اچھی چیزیں یوز کرنی چاہیے آپ کے ہسپنڈ گھر آئے تو ان کو بھی اچھا فیل ہونا چاہیے پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونے چاہیے آپ کا سلیکہ نظر آنا چاہیے تو یہ ہیں جی کپس اور ان کپس کا کافی مناسب سائز ہے اور ویسے تو مجھے اور بھی پسند آ رہے تھے لیکن ان کا تھوڑا سا لیے ہیں ان کا سائز بھی مناسب ہے اور اوپر سے بھی ان کا بہت زیادہ وائیڈ مالس نہیں ہے کہ چائے فٹا فٹھنڈی ہو جائے تو یہ چیزیں جو کہ میں نے خرید دی ہیں اور جیسے جیسے میں رمضان کی ویڈیوز بناوں گی افتاری کی اور سہری کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے یہ چیزیں کہاں پہ استعمال کی اور آپ دیکھیں کہ کس طرح اچھی لگ رہی اور آپ کو بھی خرید نہیں چاہیے یا نہیں خرید نہیں چاہیے اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں یہ میری فروٹ باسکٹ جو کہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی اور اس کی پرائس ہے سکسٹین ہنڈر روپیز بٹ ایٹس ویری ایستیٹک اور یہ وائر باسکٹ ہے لوہے کی باسکٹ ہے اور بہت خوبصورت لگی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں فروٹ پڑے بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ اپنے کچن کی آپ کا اوپن کچن ہے اس میں پڑی بھی اچھے لگ گی اس کے علاوہ بھی میرا اوپن کچن ہے تو یہاں پہ میں نے شیلف پہ رکھی ہے اور مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے بہت کیوٹ لگ رہی ہے اور آپ بھی خرید سکتے ہیں اس کے 3 لیئرز ہیں اور یہ ہے دراز سے آپ کو پتا رہے کہ میں نے دراز صحیح خرید دیا تو آپ بھی خرید سکتے ہیں اور ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں میٹ اللہ حافظ